کہ جن کے دامن بے قصوروں کے اور مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں وہ ایمپی بنے بیٹے ہیں راج دھانی راج دھانی اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان اندھیرے ہار گئے زندہ باد ہندوستان بھکو چوک بمبلاز کے معاملے میں جس آفیسر نے خاکی وردی کی عظمت کو بڑھایا جس آفیسر نے یہ بتایا کہ جس طرح مٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اسی طرح خاکی وردی کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا جس آفیسر نے ایک مرتبہ پھر تمام سیکولر ذہنوں کی جو ہے ان کا جو یقین جیتا تھا کہ اس ہندوستان میں آج بھی سچائی زندہ ہے آج بھی امانداری زندہ ہے اس آفیسر کو جو ہے اس آفیسر پر چھپیس گیارہ کے حملے میں جو ممبئی میں حملہ ہوا تھا اس آفیسر پر بھی حملہ کر دیا گیا اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے البتہ ان کی شہدت اب تک ایک الجی ہوئی پہلی کی طرح ہے تو مالگاو ڈیولپمنٹ فرنٹ کی جانب سے آج ایم ڈی ایف کے نوجوان بھکو چوک پر موجود ہے جہاں پر شہید ہیمن کرکرے کے نام سے روڈ منصوب کی گئی ہے یہاں پر آج ایم ڈی ایف کی جانب سے ہیمن کرکرے کو خراج اقیدت پیش کیا گیا کیونکہ ہیمن کرکرے نے جو کام کیا تھا ایک بہت بڑا کام تھا ہیمن کرکرے نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر لگے جھوٹے الزامات کا پردہ فاش ہوا تھا اور بھگوا دہشت گردوں کے چہروں سے نقاب نوچی گئی تھی لیکن افسوس کہ ان پر بھی حملہ ہو گیا یا حملہ کروا دیا گیا اس تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ آج کے اس موقع پر ہم شہید ہیمن کرکرے کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے امراض جتنے بھی آفیسران جتنے بھی خاکی وردی والے شہید ہوئے تھے ہم تمام کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر مالے گاؤں میں کیونکہ یہ مالے گاؤں کا واقعہ ہے جہاں پر بھکو چوک پر دھماکا ہوا تھا اور معصوم لوگوں کی بے قصور لوگوں کی جانے گئی تھی اور اس معاملے میں غیر جانب دارانہ رہتے ہوئے ہمن کرکرے نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک چھوٹا سا بورڈ اہمن کرکرے کے نام سے منصوب ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور وہ بھی بالکل کونے میں میں شہر کی سیاست سے شہر کے ان لیڈران سے گزارش کرنا چاہوں گا جو قوم کی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں جو قوم کے ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر واقعی میں قوم سے ہمدردی ہے اگر آپ واقعی میں قوم کے ہمدرد ہے تو مالے گاؤں ڈیولپمنٹ پرنٹ کی جانب سے اس مالے گاؤں کی غیر عوام کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مالے گاؤں میں ہیمن کرکر کے نام سے کوئی ایسی امارت کوئی ایسا ٹاور منصوب کرے جس طرح ان کی شخصیت تھی اسی طرح وہ امارت اور وہ ٹاور بھی جگمگانا چاہیے اسی طرح ابو تاپ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کہ جسے دیکھ کر ہمیں وہ یاد تازہ ہو جائے کہ کوئی آفیسر تھا جس نے حق کا عالم بلند کیا تھا کوئی آفیسر تھا جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کوئی آفیسر تھا جس نے سچائی کو عوام کے سامنے لائیا تھا اور جو ہے بھاگوا دہشت گردوں کے چہروں سے نقاب کھیج پھیکیجی پسیکس موسیقی